ایک بہت ہی سادھارن سے دکھنے والے ٹریلر سے آئی ایک بہت ہی امپریسیو مووی آج ہم جس مووی کی بات کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے فررے یہ مووی اسی پاسٹ ویک آپ کے نزدیکی سینما گھروں پر ریلیز ہوئی ہے مووی میں ایلیزے نے ڈیبیو کیا ہے جو اطل اگنی ہوتلی کی بیٹی اور سلمان خان کی بھانجی ہیں فلم فررے کا ٹریلر سچ پوچھیں تو بہت پرباوی نہیں تھا تو میں اس مووی کو دیکھنے کے لیے اتنا ایکسائٹیڈ بھی نہیں تھا لیکن انٹرول تک ہی دیکھنے کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ مووی میں بہت دم ہے پہلے تو سب ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں علیزہ بھی انانیا سارا اور آلیا جیسی نہ نکلیں لیکن علیزہ اس سال کا سب سے چوکانے والا ڈیبیو ہے ان کی ادھاکاری کے چرچے برسوں تک چلتے رہیں گے فلم فررے تھائی لینڈ کی ایک فلم بیڈ جینیس کی اوفیشل ریمیک کہی جا سکتی ہے فلم کا ہندی ریمیک اس کے نردیشک سومندر پاڑی نے کوٹا فیکٹری کی رائٹنگ ٹیم میں شامل رہے اب اشیق یادو کے ساتھ مل کر کیا ہے فلم کی کہانی دلی میں حال کے دنوں میں خوب چرچت رہے ان ایڈمیشن مام لوگ کی آنکھ کا کاجل چڑھاتی ہے جن میں مہنگے سکولوں کو بھی علاقے کے گریب بچوں کے لیے کچھ پرسنٹ سیٹے رکھنے کا آدھے جاری ہوا تھا ایسا ہی ایک سکول اس فلم کی کہانی میں ہے سکول اتنا مہنگا ہے کہ اس میں سکول بس ہی نہیں چلتی ہے سب مرسیڈیز اورڈی جیسی بڑی گاڑیوں میں سکول آتے ہیں بس پڑھنے نہیں آتے باقی سب بے کرتے ہیں جو امیر چھاتر کرتے ہوں ایسے میں دو چھاتر آتے ہیں لڑکا جو ڈیلیوری بوائی کا کام چھوڑ ویدیشی یونیورسٹی میں پڑھنے جانا چاہتا ہے جانا تو لڑکی بھی چاہتی ہے لیکن بھے کافی چالاک ہے سیانی بھی ہے اور چنٹ بھی ہے رائٹنگ ٹیم نے اس کو کارن دی ہے اس اناتالے کی گریبی کا جہاں بھے بچپن سے پلی بڑی ہے اور جلد ہی اٹھارہ کی ہو کر اسے یہاں سے دوسرے ناتالے میں جانا ہے لڑکی کو پیسے کمانے کا لالج دیتے ہیں اس کے موں بولے دوست یا پھر کہی جائے تو امیر دوست اور ایک بار آسانی سے پیسے کمانے کی لط لگ جائے تو پھر ایسی ہوشیار چوکری بھی رکنے کا نام نہیں لیتی نردیشک سومندر پاڑی نے سال دوہزار سولہ میں اپنی پہلی فلم بنائی تھی بدھیا سنگھ برن ٹو رن فلم کی تاریخ تو کافی ہوئی لیکن انہیں دوسری فلم نہیں مل پائی اب اوٹی ٹی سیریز جام تارا نے ان کے بھاگ جگہ دیئے سلمان خان فلم کی پرستوطی فررے میں ایک دم سے ہندی فلم جگت کے اے لسٹرز پروڈیوسرز میں ان کو نظروں میں لادیا ہے سلمان خان کی بہن الویرہ اور ان کے پتی اطول اگنی ہوتری کی بیٹی کے ڈیبیو کی ذمہ داری اٹھانا سومندر کے لیے آسان نہیں تھا لیکن اس مشکل بھری ذمہ داری میں اپنے نردیشک کی بھرپور مدد کی ہے فلم کے یوبا ستاروں علیزے ساحل جین اور پرسندہ نے عرصے سے ایک ٹینیجر مووی دیکھنے کے لیے فلم آرچیز کی راہ تک رہے ہندی فلم درشکوں کے لیے فلم فررے بہت ہی انیک پیکشت سرپرائز ہے یہ ایک ایسی فلم ہے جسے دیکھنے کا محول اکیلے لیکن اس میں لٹیرے جیسی فلم کا مزا بھی ہے انگریزی میں کہیں تو ایڈوکیشن فلم میں ہائسٹ کا مزا جس تھائی فلم پر یہ فلم بنی ہے اس میں بھی لیڈ رول کرنے والی ابنیتری نے ڈیبیو کیا تھا اور یہاں علیزے پر تو پوری انڈسٹری کی نگاہیں تھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں ان کی ایکٹنگ کے کوچ ایمکے رہنا کی محنت ہے یا پھر ان کا اپنا ریاض لیکن علیزے نے حال فلحال سینما کے بڑے پردے پر اتری نیو ملینیمز ابنیتریوں میں سب کو اپنی پہلی فلم سے ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے ان ٹرمس آف ایکٹنگ یہ فلم آنکھوں سے بات کرتی ہے چپی سے سمواد کرتی ہے اور اس کے ہاؤ بھاؤ ایسے ہیں کہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس کی پہلی فلم ہے سلمان خان کو بھی اپنی اس بھانجی پر ناز ہوگا اور شاید تھوڑا سا رشک بھی رشک اس لیے کیونکہ علیزے کی تاریف ایک سٹار والی نہیں ہوگی بلکہ ایک ایک ایکٹرس والی ہوگی لیکن علیزے کی تاریفوں میں کہیں فلم کے دوسرے کلاکاروں کے ساتھ نائنصافی نہ ہو جائے تو بات فلم ان تین کلاکاروں کی جنہوں نے علیزے کے ساتھ مل کر اس کی کہانی کے چاروں کونے بنائے ان تینوں میں اول نمبر پر ہے پرسنہ بیشت پہلے ہی سین سے ایک شیطان لڑکی نظر آنے والی کی جھوی بھومکا میں پرسنہ نے کمال کی ایکٹنگ کی ہے پاپا سے ملنے ان کے آفیس آنے والا سین اور پھر نیتی کو امتحان میں اپنی مدد کے لیے تیار کرنے والے سین میں پرسنہ کا کام دیکھنے والا بنتا ہے آکاش کے روحل میں ساحل اور پرتیق کے روحل میں جہین شوہ نے اپنے حصے کا روح خوب نبھایا ہے دونوں انبھاوی نیتا بھی ہیں اور علیزے کے ابینے کو ساتھنے میں پوری پوری انہوں نے کوشش کی ہے رونیت روائے کا ایک اپنا ہی اورہ ہے اور جوہی ببر کا بھی فلم فراز کے بعد جوہی نے پھر ایک بار تالیاں بٹورنے والی ایکٹنگ کی ہے وینو نیو میلینیمز کی سب سے بہترین ماں کا اگر کوئی ایوارڈ ہوتا تو یہاں جرور جیت لیتی ٹیکنیکل روپ سے بھی فلم اچھی بنی ہے کی کو نہ کہا رہا کہ کیمرے کا کمال اور ایڈیٹر زوبین شیخ کی لیتال ٹھیک سے ہے مکیش چابڑا نے ایک بار فلم کی اتنی ساری اچھائیاں گنانے کے بعد اب اس کی کمزور کڑیوں پر بھی کچھ نظر ڈالتے ہیں مووی دیکھتے وقت کافی دیر تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پریقشائیں آخر صرف آپشن والی ہی کیوں ہیں بھائی ایسا کون سا سکول یا دیش میں جہاں صرف اتر لکھنا ہی نہیں ہوتا بس گولے ہی کارنے کرنے ہوتے ہیں فلم کی دوسری سب سے کمزور کڑی ہے اس کی مارکٹنگ فلم کے بارے میں ماحول بنانے کے لئے کتہ ہی کوئی کوشش نہیں کی گئی کانپور لکھناو میرٹ وارنسی احمد آباد انڈال جیسے شہروں کے عام لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نام کی کوئی مووی ریلیز ہوئی ہے ڈیجیٹل ٹریکنگ فلم کی زیرو سے کچھ اوپر ہی رہی ہوگی سوشل میڈیا پر بھی اگر آپ فررے مووی سرچ کریں تو کچھ ایسا خاص دیکھتا نہیں جس سے فلم دیکھنے لائک پیدا ہو سکے پتہ نہیں اس فلم کی پی آر ایجنسی کون سی تھی تو یہ تو تھا میرا ریویو اس مووی کو لے کر آپ کا نظریہ الگ بھی ہو سکتا ہے which is completely healthy یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائٹ کر دیجے گا چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسٹرائب کر لیجے گا well that's all for this ویڈیو ملتے ہیں آپ لوگوں سے اپنے نیکس ویڈیو میں till then good bye thank you